کورونا وائرس ماہ ہماری ہمارے چیون میں گہرا اثر چھوڑ رہی ہے دیس میں بیٹ اور آکسیجن کی کمی کے ساتھ ساتھ ہر دن تین لاکھ سے زیادہ معاملے سامنے آ رہے ہیں لیکن ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کوویٹ نائنٹین کے اسی فیسدی سے زیادہ مریض صرف ٹیلی کروٹیشن سے ہی گھر پر ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں اس پرکار یہ سلا دی جاتی ہے کہ یدی آپ کو سکاراتمک ریپورٹ ملتی ہے تو اسپدال میں نہ جائیں اپنے ڈاکٹر سے گھر پر ہی پرامرز کروائیں اور پھر یہ تیر کرنا چاہیے کہ ہمیں خوم آئیسولیشن کی آوشتہ ہے یا اسپدال میں بھرتی ہونے کی خوم آئیسولیشن کے لیے کچھ چیزیں جو ضروری ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ فلوں کا جوس پیرے کی کوشش کریں جو کمجوری سے چھٹکارہ پانے میں مدد کرتی ہے ہو سکے تو اپنے اپھوگیوں کو بڑھانے کے لیے صبح کچھے فل اور شام کے سمیں فلوں کا رس لے سکتے ہیں رات سونے سے پہلے حلدی کے ساتھ گرب دودھ بھی دودھ ہڈیوں کو مجبوط بنانے کے لیے اور سریر سے کمجوری دور کرنے میں مدد کرتا ہے سبجیوں کا سیون سریر کے لیے بے حد ہے ضروری اپنے دوپیر کی بوجن اور رات کے کھانے میں ویبن پرکار کی سبجیاں کھائیں جس سے آپ اول جوان محسوس کریں گے پروٹین یوکت آہار تیجی سے سوست ہونے کے لیے مہت پور ہے ایسی چیز کھائیں جو پچانے میں آسان ہو تاکہ کمجوری سریر کو پچانے میں محنت نہ کرنی پڑے بھاپ لینا دن میں دو یا تین بار پانی کے ساتھ بھاپ لیں جس سے سردی خاصی اور بد گلے میں آپ کو فائدہ ملتا ہے اور اسی کے ساتھ ملٹی ویٹامینز کی ٹیبلٹ لیں ہائیڈرٹیٹ رہیں اور خود پر دواب نہ ڈالیں اور دوری بنائے رکھیں اسی طرح کی روچک خبروں کے لیے سبسکرائب کریں یوپی سٹی نیوز کو یوپی سٹی نیوز جڑی اتر پردیش سے